اعوذ باللہ ابن سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرم آج وہ سنصلہ جو ہمارا ٹاپک ہے تقلید جاری ہے دو تین مسئلے آج جو ہے ہم آپ سے ڈسکس کرنے جارے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض آیات و روایات میں تقلید کی مضمت وارد ہوئی ہے یعنی ایک تقلید وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے دوسری تقلید وہ ہے جس کو مضمون قرار دیا گیا ہے اس کی نفی کی گئی ہے آ آیات و روایات میں آیا وہ کون سے ہے تو وہ جو تقلید ہے وہ ایک تو وہ تقلید ہے کہ جو کافر لوگ مشرق لوگ اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کرتے تھے اس کی مضمت کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے دن پر چلیں گے ان کی پہلے کریں گے تو بعض آیات و روایات میں اس تقلید کی مضمت کی گئی ہے دوسری جو مضمت وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نفی کی گئی ہے وہ ہے اصول دین میں تقلید نہیں ہے تقلید فروع دین میں ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة خونس تولہ تبرہ عمر بالمعروف اور نہیں منکر تو اس میں تقلید جو ہے وہ واجب ہے کسی مجتہید کے فتوے پر چلنے کی دن میں نیت کر لینی ہے وہ تقلید جو ہے فروع دین میں ہے وہ واجب ہے وہ ضرور کرنی ہے اصول دین میں تقلید نہیں کرنی اس کی نفی کی گئی ہے اور دوسری جو ہے جو کافر مشرق لوگ اپنے ابا واجبات کی تقلید کر لیتے اس کی نفی کی گئی ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس مجتہید کی تقلید کی جائے اس میں کونسی شرائط کا پائزہ ضروری ہے تو اس کی جو پہلی شرائط ہے وہ ہے کہ وہ مجتہید ہو جامع شرائط مجتہید ہو اور دوسری یہ ہے کہ وہ عادل ہو تیسری یہ ہے کہ وہ مرد ہو اور چوتھی یہ ہے کہ مومن ہو دیکھیں مرد مرد ہو عورت مجتہید نہیں بن سکتی جتنی بھی بڑھ جائے اور چوتھا یہ کہ مومن ہو اور پانچ باز یہ ہے کہ حلال زادہ ہو تو ایسے مجتہید کی جو ہے وہ تقلید کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ احتلال تبرسی کی حدیث ہے تو احتلال تبرسی میں جو حدیث معصوم سے گرم امام سے منقول ہے فرمائیں کہ فقیعوں میں سے ایک فقیع ہونا چاہیے سائر اللہ نفس ہے ہی جو خواہش نفس کی پیروی نہ کرے اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہو اور حافظ اللہ دین ہی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو متی علم امر مولا ہو اور اپنے مولا کے عمر کی حکم کی اطاعت کرتا ہو فَلِلْ عَوَامِ اَنْ يُقَلْ لِدُوْرْ تو اب عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلیق کرے اس کی پیارہ کرے اچھا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم مجتہید کب کہلاتا ہے یعنی ایک عالم جب وہ پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے علوم ہے محمد و عالم محمد تو وہ مجتہید کب کہلاتا ہے تو اس کا ساتھا سا جواب ہے کہ جب اس میں علمی طاقت اتنی پیدا ہو جاتی ہے علمی قوت اتنی پیدا ہو جاتی ہے اس میں اتنے علوم آ جاتے ہیں اس کے سینے میں کہ وہ قرآن و حدیث سے حکم شریف نکال سکتا ہے تخریج کر سکتا ہے استنبات کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے تو وہ اس وقت وہ مجتہید کہلاتا ہے کیونکہ عربی میں علوم ہیں قرآن عربی میں ہیں حدیث عربی میں ہیں تو ہر بندے کے بس کا روب نہیں ہے کہ اس کو خود سمجھ سکے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود بخود سمجھ میں نہیں آتی ہر بندے کے سمجھ میں نہیں آتی جو آدمی پچاس سال 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 سبتر سال جو ہے قرآن و حدیث میں ارکریزی کرتا ہے تیرہ چودہ علوم کے ذریعے تو وہ قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے اور پھر وہ سمجھ کر لوگوں ترجیل کو پہنچاتا ہے اس عالم کو مجتہید کہتے ہیں تو ہی ازباس کے ساتھ مجھے اجازت چاہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم مجھے ڈیر نیشggے